مجھے یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ جنسے جناب خواجہ اکرام دن صاحب نے انشائیہ کی تاریخ رنگ بہت سی خوبصورت بات کہی ہے کہ انشائیہ حکمت سے شروع ہو کر حما خط پر ختم ہونے والی چیز کی ہوتی ہے تو حکمت کے لیے تو خود خواجہ اکرام دن صاحب تشکلائے تھے حما خط پر ختم کرنے کی طرف اب یہاں تک میزہ کا تعلق ہے اس میں شامل ہو یا نہ ہو تو اختلاف تو ہر دور میں رہا ہے ہر دور میں برید بھی دیوگندی ہوتی ہے اور انشائیہ میں بھی برید بھی دیوگندی ہیں وزیر آلوال صاحب کہتے ہیں کہ انشائیہ وہی ہے جس میں مزہ نہ ہو لیکن میں ڈاکٹر مصطفیٰ کون صاحب کے مسلک کا آدمی ہوں انشائیہ وہی ہے جس میں مزہ ہو اور آج شاہر زکرہ مجید صاحب نے ملکہ مجھے ایسا لگا کہ انشائیہ کی ایمانیات پر آپ کا اندھائی فسیح و بلیق بیاند جس میں ایمان لانا ضروری ہویا ہے اسلام لانا ضروری ہویا ہے اس کے واقعی ملکہ کے بغیر انشائیہ پہنچ دیکھا ہے بلکہ آپ نے نسال بھی بہت اچھی خوبصورت دی بغیر ملک کا حضربادی سال ہے میرا جو موضوع مضمون ہے آج کا اس میں انشائیہ کا پہلو یہ ہے چونکہ آج کا موضوع ہی ہے جن تستانی ثقابت مجھے سعودی عرب میں کئی سال رہنے کا اتفاق ہوا تو کئی کمیونٹیز کو دیکھا بالخصوص ہندوستان کی ملیاری کمیونٹی جس کو کٹی صاحب سے پہشانا جاتا ہے اور دوسری ہماری اپنی کمیونٹی تو ان دونوں کے درمین ایک ثقابتی تقابل ہے اس کے اندر لیکن نزا کے ساتھ ہے تو میں آپ اسامنے پیش کرتا ہوں لیکن انشائیہ کی تعلق سے بہت ساری باتیں کہیں گئی ہیں اس میں انشائیہ کی حیعیت پر بہت خصوص سے بفتگوی ہوئی لیکن اس کی سماعت پر اس کے آدھا سماعت پر بفتگو نہیں ہوگا تو جس طریقے سے آپ ابھی تک سماعت فرما رہے ہیں اگر ایسے ہی جاری رکھیں گے تو جیسا کہ محترمہ جوکٹر ارشیہ صاحب نے کہا کہ وہ سیریز آف لیکچرز رکھ رہے ہیں تو آپ لوگ یقیناً ملائی جانے کے کوالیفائی ہوں گے کوالیفائی تو مجھے بھی ہونا ہے تو ذرا میں یہ ایک پیس کروں گا کہ انشائیہ کے آدھا سماعت یہ ہیں کہ جو چیز سمجھ میں آئے کھل کے دات دیجئے تاکہ ہماری ہے واوا کیجئے اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس پہ زیادہ دات دیجئے تاکہ آپ سے یہ وہ بیکٹیلر کو پروفیسر حضرات ہیں ان کو بھی تھوڑا احساس ہو کہ واہ ہماری تعلیم کا کچھ تو فائدہ ہو دوستے یہ مضمون ہے پاشو بھائی اور کٹی صاحب اور اگر کوئی کٹی صاحب کے لیلہ سے سعادت حاصل نہیں ہو سکی تو راو صاحب ریڈی صاحب کو دیکھا ہوگا تھوڑ دیر اس کو ایمائزن کریں اور پاشو بھائی تو عام ہیں یہاں اگراباد میں پاشو بھائی ہیں وہاں نورت میں میاں بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں تو مضمون سمجھ پرمائیے پاشو بھائی اور کٹی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر جب نیل اور اسٹرانگ نے پہلا خدر رکھا تو دیکھا کہ کٹی صاحب وہاں پہلے سے موجود تھے اور چائے خانہ چلا رہے تھے اور کچھ پاشو بھائی ساہبان ٹیلوں پر بیٹھے پہنگیں ہانگ رہے تھے گپے ہانگ رہے تھے خیر یہ تو افوائیں ہیں جو کٹی صاحب اور پاشو بھائی سے جلج میں بھائی نے پھیلائی دنیا میں جہاں بھی جائیے کٹی صاحب اور پاشو بھائی وہاں پہلے ہی سے موجود ہوتے ہیں جہاں یہ نہیں پائے جاتے حکومت انہیں اسٹرگنٹ لون دے کر بھیجوا دیتی کٹی صاحب کا جو جو وزن سعودی یا دوبای جاتے وقت ہوتا ہے دس پندرہ سال بعد جب واپس آتے ہیں تو وہی وزن ہوتا ہے کسی ملکہ ایک کلو کا بھی احسان نہیں لیتے جبکہ پاشو بھائی تو دو تین سال بعد ہی جب پہلی بار چھٹی پر آتے ہیں تو ان سے پہلے ان کی دون امیگریشن میں داخل ہوتے ہیں کٹی صاحب مہنتی ہوتے ہیں سعودی یا دوبای کٹی صاحب مہنتی ہوتے ہیں جس کام میں مہنت کی ضرورت نہ ہو اس پر بھی مہنت کرتے ہیں پاشو بھائی بھلے کٹی صاحب کی طرح مہنت نہ کرتے ہوں لیکن ان سے زیادہ مصروف نظر آتے ہیں مصروف نظر آنے کے لیے جتنی مہنت لگتی ہے اگر آدمی اس سے تھوڑی سی بھی کم مہنت کے کسی کام میں کر لے تو واقعی مصروف اتحاد لگ سکتے ہیں ہم دوبائی امریکہ یوروپ جہاں بھی گئے بے شمار پاشو بھائی اور پٹی صاحبان سے ملے گئے ان میں نوے فیصد سالے یا بہنے ہی تھے اور باقی دس فیصد اپنے سالے یا بہنے کے لیے ویزا خریدنے کی کوشش میں لگے ہیں سالوں کی دونوں کے پاس بڑی اہمیت ہے شاید سلیمان خطیقہ اسی لیے کہا تھا کہ سالے سمجھے تو ساتھ دیتے ہیں سالے پنٹے تو ہاتھ دیتے ہیں آپ کی ہسی سے کچھ تجربات بھی شانک رہے ہیں یہ شیر میں اکثر محفیلوں میں سناتا ہوں تو ایک صاحب نے سن کے بہت ہسے اس کے بعد باہر جاتے ہوئے بولے بھائی بہن میں بھی کوئی شیر بولو یا بہا ہاتھن نہیں اگر خدا نہ خواستہ گلف میں یہ قانون نافذ ہو کہ جتنے سالے اور بہنائی ہیں ساروں کا خروج کر دیا جائے تو حمیت آئے کہ پورا گلف خالی ہو جائے حمیت دونوں حضرات بہت پسند ہیں کٹی صاحب کے پاس طویل گفتگو کیلئے وقت نہیں ہوتا اور پاشو بھائی کے پاس مختصر بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا جتنی دیر میں پاشو بھائی ایک سنگل چائے میں ایک دوسرے کو سارے محلے کے خبریں سنائیں گے اتنی دیر میں کٹی صاحب دس چائے سپلائی کر کے دو سو روپے کما چکی ہو گا پاشو بھائی کے پاس دن میں نہیں کٹی صاحب سورس طلوع ہونے سے پہلے اپنے بستر سے طلوع ہو جاتے ہیں پاشو بھائی کے پاس دل میں بارہ ایک بجے خود سورس آ کر طلوع ہونے کی ارادت آتا ہے کٹی صاحب کے لیے ایک ایڈلی یا دو سا بھی من و سروہ ہوتا ہے اور پاشو بھائی جس دن گوش نہ کھائیں بقول مستق احمد یوسفی کے ایمان کمزور محسوس ہونے لگتا ہے کٹی صاحب پانک کی نعمت سے محلوق ہیں سنا ہے کہ جنت میں حضرت آدم نے جو شجر ممنوع کھایا تھا وہ دراصل بابا تین سو تھا جب تھوکنے کی ضرورت پڑی تو پوچھا کہاں تھوکو جواب ملا زمین پر جاؤ تو یہ سیدھے ہیڈر آباد تشید جگہ جگہ جب تک پانک کی پیگوں کے نشان نہ ہوں پاشو بھائی کو لگتا نہیں کہ وہ اپنے وطن میں ہم اخوارات خرید کر پیسے ضائع کرنے کے بجائے اکثر پاشو بھائی اسٹریٹ چلے جاتے ہیں شرفہ اس کو غیبت اسٹریٹ کہتے ہیں اس سے احتراث کرتے ہوئے کچھ شریف لوگ اس سے احتراث کرتے ہوئے دیوان خانوں میں بیٹھ کر وہ ہی کارے خیر انجام لیتے ہیں ہمیں اس اسٹریٹ پر صرف پڑوسیوں ہی کی نہیں بلکہ ساری قومی اور بہنو لخوامی خبریں تفسروں کے ساتھ سننے کو ملتی ہیں خود ہمارے اپنے بارے میں بھی ہماری غیر موجودی میں لوگوں کو بہت ساری خبریں ہمارے متعلق ملتی ہیں سنا ہے کہ لڑائی میں پانچ سو پچپن پینترے ہوتے ہیں پہلا پینترہ ہے مخالف کو للکارو چاہے باب میں پٹ جاؤ اور آخری پینترہ ہے بھاگ لو پاشو بھائی پہلے پینترے کے اسٹار اور کٹی صاحب آخری پینترے کے یہ بھی سنا ہے کہ کرنا میں شرح خاندگی یعنی لٹریسی سو فیصد ہے لیکن کٹی صاحب کی صورت سے خاندگی کا دور دور تک پتا نہیں چاہتا جبکہ پاشو بھائی کی صورت سے خاندگی ہی خاندگی تپکتی ہے کئی سو فیصد تپکتی ہے بشرت ہے کہ یہ اپنا موں بند رکھے پاشو بھائی کو تاریخ پسند ہے اور کٹی صاحب کو جورہ دیا کٹی صاحب سے پوچھئے انڈیا کہاں ہیں تو وہ کہیں گے کرنا میں اور پاشو بھائی سے پوچھئے ہیدرباد کہاں ہیں تو کہیں گے گول سکی میں پاشو بھائی کا پسندیدہ موضوع یہ ہوتا ہے کہ ان کے آباؤ اجزاد کیا تھے پاشو بھائی کا پسندیدہ موضوع یہ ہوتا ہے کہ ان کے آباؤ اجزاد کیا تھے اور پٹی صاحب کا پسندیدہ موضوع ان کی اولاد کا اچھا مستقبل ہوتا ہے پاشو بھائی کے نزدیک غلط کام اگر دوسرے کر رہے ہوں تو غلط وہ خود کر رہے ہوں تو صحیح پٹی صاحب صحیح غلط کی بحث میں نہیں پڑتے ان کے نزدیک جب تک پکڑے نہ جاؤ ہر کام صحیح پاشو بھائی کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو بچے کی سالگیرہ یا حقیقہ کڑا لیں گے لیکن کٹی صاحب کے پاس پیسے آ جائیں تو وہ بچوں کے نام پر فکس ڈیپاؤزٹ یا انشورنس خریدیں کسی اچھی بیلڈنگ کو دیکھ کر پاشو ہائی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے اتنا پیسہ آخر لایا کہاں سے اور کٹی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ ایسی بیلڈنگ بنانے کے لیے اور کتنے سال کی مہدت درکار ہوگی اسی لیے جہاں دو چار کٹی سا ہیوان جمع ہوں وہ محفل وال سٹریٹ جنرل بن جاتی ہے اور جہاں دو چار پاشو بھائی جمع ہوں گے وہ جگہ یا تو دارالسلام یا پارلیمنٹ یا دارالیفتہ میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں ایک مسئلہ حل ہونے تک کئی دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بندہ مستقل خطے کلامی کرتے ہوئے یوں زور زور سے مخاطب کرتا ہے گویا پورے عالم اسلام کو مخاطب کر رہا ہوں ایک چائے پر بڑے بڑے سیاسی اور مذہبی مسئلے حل ہوتے ہیں پاشو بھائی جتنا عالمی مسائل پر غور کرتے ہیں اگر اس سے تھوڑا سا کم اپنے خاندان یا محلے پر غور کر لیں تو پورے عالم اسلام کی حالت بدل سکتی ہے کٹی صاحب کی دوستی ہر اس شخص سے ہو سکتی ہے جو ہم زبان ہو لیکن پاشو بھائی صرف اسی سے دوستی کرتے ہیں جو ان کا ہم خیال ہو پکرہ میں تو جو چاہوں گا کٹی صاحب کی دوستی ہر اس شخص سے ہو سکتی ہے جو ان کا ہم زبان ہو لیکن پاشو بھائی صرف اسی سے دوستی کرتے ہیں جو ان کا ہم خیال ہو یعنی جو ان کی ہم کا خیال رکھ سکتے ہیں اس لیے کٹی صاحبان نئی نئی آورگنائزیشن بنانے میں لگے رہتے ہیں اور پاشو بھائی جس آورگنائزیشن میں ہیں اسے توڑ کر نئی آورگنائزیشن بنانے کے لئے ہم نے ایک بار دونوں سے پوچھا آپ پاؤں کے لیے کیا کر سکتے ہیں کٹی صاحب نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت مصروف رہتا ہوں البتہ ایک ہزار روپیے کا چندہ جیب سے نکال کر دے سکتا اور پاشو بھائی نے کہا کہ ہم قوم کو بہترین مشورے دے سکتے ہیں دونوں انگریزی بولنے پر آتے ہیں تو انگریزوں کو بھی مات کر ڈالتے ہیں لیکن کٹی صاحب کی انگریزی سمجھنے کے لئے انگریزوں کو پہلے مجیاری سیکھنے پڑھیں اور پاشو بھائی کی انگریزی اردو کا ترجمہ ہوتی ہے البتہ دونوں جب انگریزی میں غصہ نکالتے ہیں اور انگریزی میں گاریاں دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سن کر بڑا مزا آتا ہے آپ مثلا نہ پوچھیں یہ صحیح وقت نہیں ہے دونوں کے مزاد اور رکھ رکھاؤں میں وہی فرق ہے جو دھوتی اور کرتے پجامے میں ہوتا ہے کرتے پجامے میں آرام سے جس پہلو چاہے بیٹھئے اٹھئے کروٹ لیجئے لیٹھئے اس میں کوئی خطرہ نہیں اس لئے پاشو بھائی چار سو سال سے آرام ہی آرام کر رہے ہیں ناشتے کی دعوت دیجئے آرام سے زبرانے میں تشکلائیں گے کرتے صاحب کی چستی اور پھرتی کا راز ان کی دھوتی یا لنگی ہے اسے دیکھ کر اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پہنی جا رہی ہے یا اتاری جا رہی ہے اسے پہن کر بیٹھنے اٹھنے یا لیٹھنے میں آدمی کو جتنا چوکس رہنا پڑتا ہے اگر دھوتی فٹ نہ ہوئی تو سامنے والے پر فٹ پڑ سکتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ ڈاروینڈ نے ڈاروینڈ نے اپنا مقالہ کرلا ہی میں لکھا تھا ویسے دھوتی پہننے میں ذرا مشکل ہے لیکن اتارنے میں بڑی آسان شاید اسی لئے امریکہ کے مقیم کٹی صاحبان نے بل کلنٹر کو دھوتی توفر میں پیش کرتی ہے نہروینڈ نے کہا تھا کہ کشمیر ہندوستان کا سر ہے دہلی اس کی پیشانی اور حدرواد اس کا دل ہے اس لحاظ سے کرلا جس مقام پر آتا ہے وہ ایک جوہرافیائی مجبوری ہے اس میں حضنے کی کوئی بات نہیں البتہ نہروینڈ صاحب کو اس طرح کا مضاف نہیں کرنا چاہیے پاشو بھائی اور کٹی صاحب کی طرح پاشو بھابی اور میسس کٹی بھی شاندار شخصیات کی حامل ہوتی ہیں پاشو بھابی اسکوٹر بھر بھی اس ناس سے بیٹی ہیں جیسے کار میں بیٹھ رہی اور میسس کٹی کار میں بھی اس طرح قدم رہتی ہیں جیسے اسکوٹر سے اتر رہی دونوں کو بچوں سے بہت محبت ہے فرق یہ ہے کہ جب تک میسس کٹی اگرے بچے کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں پاشو بھابی دو تین بچوں کا اضافہ کر چکی ہوتی ہیں پاشو بھائی اور کٹی صاحب میں ایک قدر مجھسرک ہے کہ دونوں یعنی پاشو بھائی اور کٹی صاحب کسی سے نہیں کرتے صرف اپنی ساز کی بچی سے بہت کرتے یہ تعلیہ تجربے کی جب سے جو اوری تھی تعلیہ وہ وزہ میں تھی یہ تجربے کی دکاندار پاشو بھابی کو دیکھ کر قیمت دگنی کر دیتے ہیں اور میسیس کٹی کو دیکھ کر تین گنی اس کے باوجود دونوں محترمائیں اصل قیمت سے بھی کچھ اور کم کروا کر ہی چھوڑتی ہیں یہ ہر چیز چکا کر خریدنے میں ماہر ہیں صرف دولہوں کو نہیں چکا کیونکہ کٹی صاحب کی استری دھن کٹی صاحب کے استری دھن یعنی جوڑا جہز کے ریٹ فکس ہے جسے بارگن نہیں کیا جا سکتا پاشو بھائی انتہائی خوددار واقع ہوئے ہیں یہ جوڑے جہز کے مخالف ہیں کوئی جہز نہیں مانگتے البتہ رشتہ صرف اس جگہ پھیجتے ہیں جہاں شادی میاری دیانے دیے جانے کی امید ہو بہت بہت شکریہ